موسیقی 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 ساتھی میں پھر بتا رہا ہوں میں نے اس دن بھی بات کری دو طرح کے شیر ہیں اس دنیا میں ایک ہوتا ہے جنگل میں اور ایک ہوتا ہے سرکس میں دونوں ہی شیر ہوتے ہیں زیادہ کمفرٹیبل کون ہوتا ہے جنگل والا کے سرکس والا سرکس والا کمفرٹیبل ہے کیوں کمفرٹیبل ہے اس کو کھانے کے لیے دردر بھٹکنا نہیں کہیں جانا تھوڑی ہے نا شکار کرنے کے لیے تین ٹائم کھانا ملے گا مست گوشت ملے گا اس کو کہیں جانا نہیں ہے کسی سے خطرہ نہیں ہے کوئی نیچرل کیلامٹی اس کو پرباویت نہیں کرے گی اور ایک مست انوارمنٹ میں رہ رہا ہے کہیں آنا نہیں جانا نہیں بہت خوش ہے اور دوسری طرف جنگل کا شہر ہے اس کو کبھی کھانا ملے گا کبھی کھانا نہیں ملے گا تکلیف میں رہے گا برسات آئے گی تو سر چھپانے کو کبھی کبھی جگہ نہیں ملے گی کبھی پانی نہیں ملے گا تکلیف میں ہے تین ٹائم کیا ایک ٹائم بھی کھانا ملے گا کی نہیں ملے گا اس کی کوئی گیرنٹی دونوں شہر ہیں ایک جنگل کا ایک آپ کا موقع ملے تو کون سا شہر بننا پسند کرو گے جنگل کا کی سرکس کا لیکن نبی پرسنٹ لوگ تو یہاں پر سرکس کے شہر ہیں کمفٹ زون میں ہے لیکن جو سرکس کا شہر ہے اس کی پرابلم کیا ہے کہ وہ جو چابک مارنے والا ہے اس کے حساب سے اس کو ناچنا پڑتا ہے چابک والا بولتا ہے بیکٹ تو شہر محراج بولتا ہے اوکے سر آئیووال سٹ اب چابک والا بولتا ہے اٹ شہر محراج بولتا ہے اوکے سر الگٹ اپ اب چابک مارتا ہے اور اس کو بولتا ہے یہ آگ ہے اس میں سے تُو کूت بولتا ہے سر Your Honor اور کبھی کبھی اس شیر جب پنجرے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اس کی پونچ بار رٹک رہی ہوتی ہے بچے بھی ہلا رہے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں اور شیر کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا یہی اگر پنجرہ ہٹا دیا جائے اب بچے کا بولو پونچ میں ہاتھ لگا تو اس کی کیا کرے گا 90% of the people sitting here all over India I think if I'm not wrong are like simple a circus ka share they are doing jobs میں ویروڈی نہیں ہوں میری بات کو otherwise مت لیجیے گا لیکن job living تو دے سکتی ہے life نہیں دیتی ہے job سے آپ ہم نے بلوں کا بھکتان تو کر سکتے ہیں لیکن extra modern life جس کو آپ بولتے ہیں نا وہ نہیں کر سکتے لیکن job میں آپ comfortable ہیں job میں آپ comfortable ہیں کہ ساتھ طریق کو یا ایک طریق کو آپ کے account میں کچھ جائے گا اور ٹون 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 کر کے آپ کے mobile پر message جائے گا x amount credited to your account and you will be very happy company کا turnover بڑے کے نہ بڑے آپ کو مطلب نہیں آپ کو بڑے اپنے کو company سے مطلب نہیں اپنے کو ایک طریق پیسہ آپ نے خاتے میں مانگتا ہے hello کوئی tension نہیں ہے لیکن یہ کہانی ایسی ہی ہے لیکن اگر job نہ کریں اور business کریں for an example اور job نہ کریں اور netto marketing کریں for an example تو بہت تکلیف ہے کبھی کام ہوگا اور کبھی کام نہیں ہوگا کبھی دھندہ چلے گا کبھی دھندہ نہیں چلے گا لیکن اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سرکس کے رہنا چاہتے ہوں کہ جنگل کے تو hundred out of hundred بولتے ہیں سر پکا جنگل کے بنیں گے لیکن کام ہو رہا ہے سرکس والا hello بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولو ہاں سونے کا ہی پنجرہ کیوں نہ ہو توتہ اس کے اندر مست ہے کیوں مست ہے کیونکہ کھانے کے لیے دردر بٹکنے کی ضرورت اس کو صبح صبح جو گرہینی ہوگی جس کی گھر میں وہ توتہ رہتا ہوگا وہ صبح صبح اس کو پرونٹھا بنا کے کھلائے گی بچے آئیں گے کبھی کبھی کاجو کھلائیں گے کبھی بادام کھلائیں گے امروت کاٹ کے کھلائے جائے گا ہری مرچ کھلائے جائے گی مٹھو مٹھو بھی کرتے ہیں نا مٹھو مٹھو بھی آ جاتا ہے آ کے چونسے لاتا ہوا ہے اور اس سے بڑی زندگی کیا ہے تینوں ٹائم کا کھانا بلی کھائے گی نہیں سرکشت ہے پانی لگے گا نہیں سرکشت ہے ہر طریقے سے سرکشت ہے لیکن یہ زندگی کیا گھنٹا زندگی ہے یہ کوئی زندگی ہے یہ زندگی کوئی زندگی ہے اس سے بہتر آکاش میں اڑتا سو سال کی جگہ سالہ تیس سال جیتا لیکن جیتا تو مست اس کی جگہ آکاش میں اڑتا سو سال کی جگہ تیس سال جیتا اپنی مرضی سے جیتا ملتا کھانا نہیں ملتا کم سے کم سالہ قیت تو نہیں ہوتا لیکن ہم کمفرٹیبل ہیں اس میں کیونکہ ایک طریق کو اور پانچ طریق کو ایک ایسے میں ساتھا ہے کمفرٹیبل ہو گئے اور کمفرٹیبل کیسے ہو گئے میں بتاتا ہوں ہم نے ایک زندگی میں ایک سٹیج کے بعد ایک عمر کے بعد کمپرمائز چالو کر دیا کمپرمائز سے آدمی کمفرٹیبل ہوتا ہے میں بتاتا ہوں کیسے سپنا یا کھرچہ اتنا ہے مال لیتے ہیں کھرچہ اتنا ہے جندگی میں اور کمائی اتنی ہے کھرچہ اتنا ہے اور کمائی اتنی ہے تو ہم سوچتے ہیں کمائی بڑھائیں گے نا تو پھر کچھ کرنا پڑے گا پھر نوکری کے بعد چار گھنٹہ نیٹو مارکیٹنگ کرنے پڑے گی کمفرٹیبل زون سے باہر نکلنا پڑے گا تو ہم کیا کرتے ہیں کمائی کے بارے میں سوچنا بند کر دیتے ہیں ہم اس کھرچے کو کم کرتے 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 کمائی کے برابر لے آتے ہیں پھر کہتے ہیں جندگی تو سیٹ ہے کھرچہ is equal to come we are very happy we are very comfortable ہلو تو کھرچہ کام کر کے آپ کمفرٹیبل ہیں میری کہانی کچھ اور ہے میں کچھ کہا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کھرچے والا جو سرکل ہے نا اپنے کوئی چھیڑنے کا جرورت نہیں ہے اس کو اس کو تو بڑھانے کا جرورت ہے میں بولتا ہوں جو انکم والا سرکل ہے نا اس پہ کام کرنے کا جرورت ہے اور اس پہ کام کرتے 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 اتنا بڑا لے جائیں کہ ایکسپینسز کا سرکل سالہ اس میں سما جائے پورا کا پورا لیکن اس کے لیے اپنے کو کرنا کیا پڑے گا جانتے ہیں کچھ کرنا پڑے گا ہاتھ کھڑے کرو آپ لوگ ارے واہ اور اوپر کھڑے کرو اور اوپر یہ ہی تمہاری سمجھا ہے سالہ کھڑے ہو کے کرتے تو چھے فٹ اور اوپر ہوتا تھا لیکن کھڑے ہوئے گا کون کمفرٹیبل ہے نا سالہ بیٹھے بیٹھے میں نے بولا ہاتھ کھڑا کریے آپ نے بولا ہم نے کہا اور اوپر کریے آپ نے کہا یہیں سے لے لو اور اوپر ارے کھڑے ہوتے اگر تو اور اوپر جاتا تھا لیکن تباری کھوپڑی میں یہ گیا ہی نہیں کیونکہ ڈائی خراب ہو گئی ہے تو پروڈکٹ تو غلط آئیں گے آئیں گے تو بھائیہ آگے پروڈکٹ غلط نہ آئیں اس لیے اپنی ڈائی کب کریب ٹھیک کر لو NEVER BE A COMFORTABLE ملوک کہتے ہیں اگر آپ زندگی میں COMFORTABLE ہوتے ہیں present آپ کا COMFORTABLE ہے تو فیوچر ہمیشہ UNCOMFORTABLE ہوگا اگر آپ کا present COMFORTABLE ہے تو فیوچر نو ڈاؤT UNCOMFORTABLE ہوگا اور اگر آپ کا present UNCOMFORTABLE ہے فیوچر نو ڈاؤT آپ کا COMFORTABLE ہوگا یہ DECID کریئے آج آج پانچ سال ایسا تیسی کرا کے زندگی کے پچاس سال مست ہو سکتے ہیں آج پانچ سال گھروں سے نکل کے زندگی کے پچاس سال عیش و آرام والے ہو سکتے ہیں یا آج پانچ سال عیش کر کے کہ زندگی کے پچاس سال ایسی تیسی کرانے والے ہو سکتے ہیں چوئس آپ کے پاس ہے It's all your choice پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ روپے میں پلیز خوش مت ہوئیے سر زندگی بہت بڑی ہے اور بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ کہانی ایسی ہے یہ جو comfort zone ہے نا یہ اس کا ایک لائن اور خطرناک ہے میں اگر آپ کو اس کا ایک پنہ اور پلٹوں تو یہ آگے والی لائن اور خطرناک ہے یہ comfortable zone ہے جہاں پر آپ ہیں لیکن جادو ہوتا ہے frog syndrome کر کے ایک کوٹ ہے frog syndrome منڈک کی کہانی منڈک کو ایک فرائی پان میں پانی میں ڈالا جاتا ہے فرائی پان کے اندر پانی ہوتا ہے منڈک ڈال دیتے ہیں اور نیچے سے آگے لگا دیتے ہیں اب boil ہوتا ہے water منڈک میں خاصیت ہے وہ اپنا temperature پانی کے تیمپریچر کے ساب سے میچ کر لیتا ہے اس میں کالیٹی بڑی جبار دست ہے دیکھو نیچر بھی تو بہت کم آل نہیں ہے نا کم اب اس کا آپ تیمپریچر دھیرے سے بڑھا ہو آگ کا جو پانی کا تیمپریچر بڑھے گا اندر منڈک کیا کرتا ہے اس بڑے ہوئے تیمپریچر کے ساب سے اجزت کرتا ہے تھوڑی دیر میں آپ چھوڑا سا اور بڑھا ہو منڈک پھر اجزت کر لے گا اب اس کو مجھا بھی آ رہا ہوتا ہے گنگونا پانی now he is enjoying it تھوڑا سا اور بڑھا ہو وہ اور اجزت کرتا ہے اب جب آخری میں تھوڑا سا اور بڑھاتے ہو اب منڈک کی حالت خراب ہو نہیں شروع ہوتی ہے اب اس کو لگتا ہے میں کود جاؤں لیکن اب جب کودنے کی کوشش کرتا ہے اتنی شکتی نہیں رہتی سالہ کے کود پائے جب کودنے کا پریاس کرتا ہے پانی اتنا گرم ہو چکا ہوتا ہے کہ اس میں اتنی طاقت نہیں رہا تھا کہ وہ کود کے اس فرائی پان سے باہر اور آخری میں وہ منڈک مر جاتا ہے گرم پانی مارا منڈک کو جب اس کو کودی مارنی تھی سالے کو وہ تب کودی نہیں مارا یہ اس کو مار گیا جب اس کو کودی مارنی تھی نا تب وہ ایڈجس کر رہا تھا کیا کر رہا تھا ایڈجس کر رہا تھا